اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ امید ہے آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے ڈیو سٹوڈنٹ اس سے پہلے ہمیں پڑھا تھا اے سی تھوڈ کپیسٹر اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اے سی تھوڈ انڈکٹر اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انڈکٹر میں اسے کرنٹ کس طرح سے فلو کرتا ہے آیا کہ انڈکٹر کوئی اپوزیشن آفر کرتا ہے یا نہیں اس میں پاور ڈیسپیشن ہے یا نہیں بولٹیج اور کرنٹ کے درمیان کوئی فیز جیفنس ہے یا نہیں ہے اس سب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ ہمارے اگلے لیکچرز بھی آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلتے ہی ہم اپنے ڈیکس ٹاپک کی طرف جو آپ کے پاس ہے اے سی تھوڈ انڈکٹر ہم نے انڈکٹر کو جب پیچھے پڑا تھا اس کی ہم نے ڈیفینیشن کی تھی تو ہم نے کہا تھا انڈکٹر ایکشلی ہمارا پاس ایک کوائل ہوتی ہے تو انڈکٹر انڈکٹ is a coil فہم نے کیا ہے کہ انڈکٹر آپ ہمارے پاس کیا ہے اس کی کوائل ہے اور اس کی پروپٹی یہ تھی ہربی لوجز fries Else having large self-inductance self-inductance and negligible resistance and negligible negligible resistance تو اس کی سب سے بڑی پروپرٹی یہ ہے کہ اس کی جو self-inductance ہے یہ large ہے وہ زیادہ ہے self-inductance اور اس کی resistance جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو آپ کے پاس inductor actually کیا تھا ایک کوئیل تھی consist of number of tons یہ ہم آپ پاس number of tons پر جو consist کر رہی ہے اسی کو ہم inductor کہتے ہیں اسی کو ہم نے solenoid کا بھی نام دیا تو یہ آپ کے پاس solenoid coil inductor یہ ایک ہی چیز ہے تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس inductor میں سے alternating current کس طرح سے flow کرے گا تو سب سے پہلے ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ ہم اسی inductor کو کیا کریں گے ایک alternating current source کے ساتھ جوڑیں گے یہ آپ کے پاس alternating current source آ گیا اس کے ساتھ آپ نے اسے connect کر دیا یہ آگے آپ کے پاس inductor یہ آگے آپ کے پاس AC source یہاں پر ہمیں ایک switch بھی لگا دیتے ہیں اب آپ نے پڑھا تھا کہ inductor کی جو self inductance ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے resistance بہت کم ہوتی ہے negligible resistance ہوتی ہے اور آپ نے جو یہاں پر source connect کیا ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے alternating current source current کا relation پڑھا ہے current کا relation پڑھا تھا I is equal to I not sine of theta I is equal to I not sine of theta جبکہ ہم نے جو voltage کا relation پڑھا تھا وہ تھا B is equal to E plus IR یہ آپ کے پاس voltage کا relation یہ current کا relation آ گیا اب یہاں کیوں کہ inductor کے اندر جو resistance ہے یہ negligible small ہے اتنی small ہے کہ ہم نے اس کو کہا approximate equal to zero کہ اس کی resistance نہ ہونے کے برابر ہے very small resistance that is equal to zero اب اگر آپ کے پاس inductor کی جو resistance ہے یہ equal to zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس یہ term zero ہو گئی اور voltage V that is equal to back EMF applied voltage کیا ہوگا back EMF کے برابر ہوگا اور یہ ہم نے پڑھا تھا self inductance کے اندر L del i by del t یہ کس کے برابر تھا del i by del t تو اس ہی حساب سے آپ کے پاس جو voltage ہے وہ کس کے برابر ہوگا L del i by del t یہ آپ کے پاس voltage اب بچو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک coil کے اندر inductor کے اندر rate of change of current ہوگا تو اس میں کیا ہوگا voltage induced ہوگا اور جب اس کے اندر voltage induced ہوگا اور circuit اگر close ہے تو پھر current flow کرے گا جسے ہم نے induced current کا نام کیا تھا اس کا مطلب پہلے اس inductor کے اندر اس change of current کی وجہ سے rate of change of current کی وجہ سے EMF reduce ہوگا voltage produce ہوگا اور اس voltage کی وجہ سے پھر current ہوگا اس ہی حساب سے اگر ہم ان کی درمیان waveform کا ذکر کرتی ہیں تو ہمیں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ voltage ہمارے پاس پہلے produce ہوگا اور voltage کی وجہ سے پھر current flow کرے گا تو اگر میں یہ waveform بناتا ہوں voltage اور current کے درمیان تو ہمارے پاس یہ waveform کچھ اس طرح سے ہوگی یہ waveform ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوگی یہ جو آپ کے پاس waveform ہے یہ ہے آپ کے پاس voltage کی یہ جو waveform ہے یہ آپ کے پاس ہے current کی اب اس کو implement کرتے ہیں اس پوائنٹ پر اے لکھتے ہیں ادھر لکھتے ہیں ب یہ ہے سی اور یہ ہے آپ کے پاس ڈ اور اس پوائنٹ کو نام دیں گے پی یہ پوائنٹ آپ کے پاس آ گیا کیوں یہ آ گیا آر اسی طرح کی ایس اور ٹ ساتھ ان کے فیزز بھی منشن کرتے ہیں پوائنٹ پی پر جو ب کا فیز ہے وہ ہے آپ کے پاس پائے بائے ٹو کیوں پر آپ کے پاس فیز ہے پائی ادھر آپ کے پاس فیز ہے ٹری پائے بائے ٹو اور ایس پر فیز ہے ٹو پائی اور جو current کی waveform ہے یہاں اس کا فیز زیرو ہو گیا ادھر آپ کے پاس فیز ہو گیا پائے بائے ٹو ادھر فیز ہو گیا پائی ادھر فیز ہو گیا ٹری پائے بائے ٹو اور ادھر فیز کتنا ہوگا ٹو پائی تو یہ آپ کے پاس voltage اور current ان دونوں کی waveform آگی اور ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ voltage lead کر رہا ہے اور current کیا کر رہا ہے لیک کر رہا ہے کسی بھی point پر اگر ہم دیکھیں for example point P اور O O پر point P پر آپ کے پاس voltage کا فیز ہے پائے بائے ٹو اور O پر آپ کے پاس current کا فیز ہے زیرو تو دونوں کے طرح میں فیز جنفرنس کیتنا آتا ہے پائے بائے ٹو اسی طرح سے point Q پر آپ کے پاس voltage کا فیز ہے پائی اور A پر فیز آپ کے پاس ہے پائے بائی ٹو یہاں بھی��를فرنس نکالیں گے تو پائے بائی ٹو آ رہا ہے اسے طرح سے آپ B اور اس b اور r پر فیز ڈیفرینس نکالیں گے تو پائے بائی ٹو آئے گا سی اور s پر فیز ڈیفرنس غیر تو پائے ٹو آئے گا اور پائے بائی ٹو فیز کون lead کر رہا ہے وولٹیج لیڈ کر رہا ہے اور کرنٹ کیا کر رہا ہے کرنٹ لیڈ کر رہا ہے تو اس کو ہم ویکٹریکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آگیا وولٹیج اور یہ آگیا آپ کے پاس کرنٹ تو وولٹیج لیڈ کر رہا ہے اور کرنٹ لیڈ کر رہا ہے کس طرح اینگل سے پائے بائے ٹو ریڈیانس یا پھر نائٹی ڈیگری بھی آپ لیکھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کی سلوپ لی طرف اگر بچو آپ کے پاس y-axis پر کرنٹ ہے اور x-axis پر آپ کے پاس کیا ہے ٹائم ہے x-axis پر کیا ہے ٹائم تو یہ جو آپ کے پاس change of current with respect to time یہ کس کے برابر ہوگا یہ آپ کے پاس برابر ہے پرپینڈکولر اور بیس کے اور پرپینڈکولر اور بیس یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سلوپ ہے ڈیس کا مطلب یہ جو آپ کے پاس voltage کا اپنے relation پڑھا ہے v is equal to l ڈیل آئی بائے ڈیل ٹی تو l self-inductive constant ہوتا ہے تو voltage proportional ہوگا ڈیل آئی بائے ڈیل ٹی کے اب start میں ہم دیکھتے ہیں add point o point o پر آپ کے پاس slope maximum ہے slope maximum کیوں ہے slope کس کے بارے میں بتا رہی ہے voltage تو o پر current zero ہے لیکن voltage ہمارے پاس کیا ہے maximum ہے تو add point add point o slope is maximum slope is maximum تو slope ہمارے پاس maximum اسی طرح سے اب ہم point o سے a کی بات کرتے ہیں جیسے ہی یہ waveform current o سے a کی طرف جا رہا ہے current increase ہو رہا ہے یہاں سے voltage کیا ہو رہا ہے decrease ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ from from o to a from o to a slope is decreasing slope is decreasing slope کیا کر رہا ہے decrease کر رہا ہے جس کا مطلب کیا ہے voltage ڈیکریز کر رہا ہے 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 اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آپ کے پاس current یا waveform a سے b پر آئے گا تو voltage q سے r پہ جائے گا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اب slope کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا slope increase مطلب voltage increase اور پھر جب slope decrease تو voltage decrease تو slope actually ہمیں کس کے بارے میں بتا رہا ہے یہ slope ہمیں voltage کے بارے میں بتا رہا ہے okay اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے اپوزیشن 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 انڈکٹر بھی اپوزیشن کیونکہ انڈکٹر کس کو اپوز کرتا ہے rate of change of current کو اپوز کرتا ہے تو اس کی جو اپوزیشن ہوگی اسے ہم بولتے ہیں ڈیکٹیو ڈیکٹینس کیا بولتے ہیں ڈیکٹیو ڈیکٹینس ڈیکٹیو ڈیکٹینس کو کیسے ڈیفائن کریں گے سیمپل سی ہے اس کی ڈیکنیشن اپوزیشن 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 اپا کرتا ہے reint of change of دیو ٹو اپوزیشن اپا کرتا ہے ریٹ آف، cement اپوزیشن اپا کرتا ہے اسے ڈیکٹینس سکا جاتا ہے اس کو ایکس ایل سے ریپرین کریں گے اور یہ بھی آپ کے پاس بولٹیج اور کرنٹ کے روٹ میں سکیل کرنٹ کا ریشو ہوگا اب اس کے یونٹ دیکھیں تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس بولٹ پر امپیر یہ بھی اوہم ہے رزیسنس کپیسٹیو انڈکٹینس اور انڈکٹیو ڈیاکٹینس ان تینوں کا ہمارے پاس کیا ہے ایک ہی یونٹ ہے اگر ہم ایکس اوہم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہی آپ کے پاس ایکس ایل جو ہے یہ اومیگا ایل کے برابر ہوتا ہے اومیگا آپ کو پتہ ہے کہ اومیگا کس کے برابر ہوتا ہے ٹو پائی ایف کے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں ایکس ایل ڈیٹ ایس ایکوال ٹو پائی ایف ایل تو یہ جو انڈکٹیو ڈیاکٹینس ہے یہ فریکنسی کے ڈاریکٹلی پرپورشنل ہے یہ کیا ہے فریکنسی کے ڈاریکٹلی پرپورشنل مطلب کہ اگر انڈکٹر کو ہم نے ایسے آلٹرمنیٹنگ کرنٹ سورس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے جس کی فریکنسی زیادہ ہے انڈکٹر کی اپوزیشن زیادہ ہوگی اگر ایسی کی فریکنسی کم ہے تو انڈکٹر کی اپوزیشن کم ہوگی تو انڈکٹر ایک ایسا جو سمجھنے کے کمپوننٹ ہے جو ایسی کو فلو ہونے سے روکتا ہے آلٹرمنیٹنگ کرنٹ کو اپوز کرتا ہے فلو کرتے ہوئے اسی طرح سے بچوں اب ہم آتے ہیں اس کے بعد اس کی پاور کی طرف کہ کیا انڈکٹر پاور لاؤس کرتا ہے یا نہیں دیکھیں اس سے پہلے ہم نے جو ویف فرم بنائی تھی اسی ویف فرم کو ہم دوبارہ یہاں پر بناتے ہوں یہ ہم نے دوبارہ ایسی ویف فرم بنا دی وولٹیج اور کرنٹ کی یہ ہمارے پاس دوبارہ سے ویف فرم آگی یہ آپ کے پاس O یہ A یہ B یہ C اور یہ D اسی طرح سے یہاں پر P Q یہ R is S اور T آپ دیکھیں O سے A اور P سے Q آپ کے پاس وولٹیج بھی پوزٹیو ہے اور کرنٹ بھی پوزٹیو ہے جس کا مطلب پاور کیا ہوگی پوزٹیو ہے پاور پوزٹیو کا مطلب یہ ہے کہ انڈکٹر نے جو ایسی سورس ہے اسے پاور گین کر لی ہے پاور لے دی ہے اسی طرح سے اب ہم بات بات کرتے ہیں یہ ہمیں O سے O A اور PQ کرنٹ اور وولٹیج کی بات اب ہم بات کرتے ہیں A سے B اور اسی طرح سے Q سے R ہے A سے B اور Q سے R اب A سے B آپ کے پاس کرنٹ کیا ہے کرنٹ آپ کے پاس پوزٹیو ہے لیکن Q سے R وولٹیج آپ کے پاس کیا ہے نیگٹیو ہے جس کی وجہ سے پاور آپ کے پاس نیگٹیو ہوگی اور پاور نیگٹیو کا مطلب پاور لاؤس نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پاور اس انڈکٹر نے لی تھی اتنی ہی اگلے کوارٹر سائیکل کے اندر اس نے واپس کر دی ہے ڈلیور کر دی ہے تو جتنی پاور اس نے گین کی ہے اتنی ہی پاور ڈلیور کر دی ہے اسی طرح سے آپ بات کریں B سے سی اور اسی طرح سے آر سے ایس کی طرف بی سے سی میں آپ کے پاس کرنٹ بھی نیگٹیو ہے آر ایس سے آپ کے پاس بھولٹیج بھی نیگٹیو ہے نیگٹیو نیگٹیو پاور 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 مطلب اگلے ہی کوارٹر سائیکل میں اس نے پاور کو پھر گیل کر لیا تو اس کے بعد ہم آتے ہیں سی سے ڈی اور ایس سے ٹ کی طرف سی سے ڈی آپ کے پاس کرنٹ جو ہے وہ نیگٹیو ہے اور ایس سے ٹ کی آپ کے پاس بھولٹیج جو ہے وہ پوزٹیو ہے جس کی وجہ سے پاور ہمارے پاس کیا آئے گا نیگٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لمحے میں انڈکٹر پاور گھین کر رہا ہے اگلے ہی لمحے میں انڈکٹر پاور کیا کر رہا ہے ڈلیور کر رہا ہے اتنی ہی پاور ڈلیور کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈکٹر کی اندر کپیشٹر کی طرح پاور لاؤس نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیور انڈکٹر ہے جس کی ریزیسنس بالکل زیرو ہے تو اس میں انڈکٹر ایسے انڈکٹر کے اندر پاور لاؤس نہیں ہوگا پاور لاؤس زیرو ہوگا اب جب انڈکٹر اور کپیشٹر کپیشٹر ان دونوں کو تھوڑا سا کمپیر کرتے ہیں کمپیشن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو کپیشٹر اور انڈکٹر کے اندر کیا ریلیشن ہے اگر ہم ان کو اسی جو سور سے کنیکٹ کر دیتے ہیں کیا کہ کپیشٹر کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا کپیشٹر کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا کہ ہمارے پاس کپیشٹر Elderly reactants ہے وہ ہے 1 over 2PiFc اور انڈکٹر کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہے XL that is equal to 2PiFl 2PiV constant ہے کپیشٹر کی کپیشٹر بھی constant رہے گی 2PiV constant ہے انڈکٹر کی انڈکٹنس بھی constant رہے گی تو xc جو ہے that is inversely proportional to frequency xl جو ہے یہ directly proportional to frequency اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم انڈکٹر اور کپیشٹر ان دونوں کو ایک وقت میں ایک سرکٹ میں کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو انڈکٹر اگر آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور ac source کی frequency high ہے انڈکٹر کی opposition high ہوگی high frequency پر کپیشٹر کی opposition کم ہوگی تو دونوں کیا کرتے ہیں دوسرے کے اُلٹ کام کرتے ہیں high frequency پر کپیشٹر کی opposition minimum ہوگی اور high frequency پر inductor کی opposition high ہوگی اسی طرح سے low frequency پر inductor کی opposition low ہوگی اور low frequency پر کپیشٹر کی opposition high ہوگی مطلب یہ کہنے کا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی سی سورس کی تو ڈی سی سورس کی frequency zero اس کیس میں inductor کی opposition کیا ہو جائے گی zero اور inductor میں سے maximum current flow کرے گا جبکہ اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس inductor کپیشٹر کو اسی دی سی سورس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ڈی سی سورس کی frequency zero تو inductor کی opposition infinite ہو جائے گی کپیشٹر کی اپوزیشن ہے یہ infinite ہو جائے گی اور کپیشٹر میں سے ڈی سی current flow نہیں کرے گا تو یہی بات ہے کہ جو اگر ہم alternating circuits کے اندر کپیشٹر کو جوڑے گے تو کپیشٹر میں سے بہت اچھا current flow کرے گا اور اتنا ہی اچھا کام inductor ڈی سی کے اندر کرے گا مطلب جو inductor ہے یہ کیا کرتا ہے ڈی سی کو اپوز کرتا ہے اور کپیشٹر جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ڈی سی کو اپوز کرتا ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے کے opposite ہیں دونوں کا ہی کام different کپیشٹر میں سے alternating current بہت اچھے سے گزرتا ہے اور inductor میں سے ڈی سی current بہت اچھے سے گزرتا ہے تو یہ کپیشٹر کا تھوڑا سا comparison اس کے بعد انشاءاللہ next topic میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ